زہیر محمد صاحب نے بہرین سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے نیز اس کا all time کب سے کب تک ہے یعنی جمعہ رات کو کس وقت سے یہ فضیلت شروع ہوتی ہے اور جمعہ کو کس وقت تک ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یقینی طور پر کئی احادیث کے اندر جمعہ رات اور جمعہ کو مرنے کی فضیلت کا تذکرہ موجود ہے اور یہ بات بھی یقینی طور پر کئی احادیث کے اندر آئی ہے کہ ایسے شخص کو قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک تو اس کی بنیاد پر کوئی شخص مستقل طور پر گناہ کرتا چلا جائے یہ تصور شرعن بالکل غلط ہے اور اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ چونکہ جمعہ رات کو یا جمعہ کو فلان کا انتقال ہو گیا تو اب دنیا کے اندر زندگی کے اندر وہ اگر حقوق العباد تلف کرتا رہا حقوق اللہ تلف کرتا رہا یہ حقوق العباد بطور خاص اگر ضائع کرتا رہا تو اب وہ چونکہ مکمل طور پر پاک صاف ہو کر جنتی ہو کر کے چلا گیا لہٰذا اب اگر اس کی بنیاد پر میں بھی جرت کر کے حقوق العباد کو تلف کرتا چلا جاؤں اور بس یہ دعا اور یہ تمنا اور عرض رکھوں کہ میری موت جمعہ رات یا جبعہ کو آ جائے تو یہ طرز اور یہ وطیرہ اور اس بنیاد پر گناہ پر بے باقی جسارت اور جرت کرنا بالکل غلط ہوگا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ رات یا جمعہ کی موت کو فضیلت کا اور بخشش کے ایک بہانے کا ذریعہ تو سمجھنا چاہیے لیکن اس کی بنیاد پر انسان گناہوں پر جرت کرنے لگ جائے بے باقی کرنے لگ جائے اور گناہوں پر جسارت کرنے لگ جائے تو یہ بالکل غلط ہے خلاف شریعت ہے اور حرام و ناجائز تصور ہے اور ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ رات یا جمعہ کو مرنے کے نتیجے میں سب سے پہلی بات تو جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہی کیا کنفرم ہے یہی کیا گارنٹیڈ ہے کہ جمعہ رات یا جمعہ کو موت ملے گی کچھ پتہ نہیں ہے اور کوئی علم نہیں انسان کل کیسا وقت گزارے گا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین کے ٹکڑے پر مرے گا کس حالت میں مرے گا انجام و اختتام کیا ہوگا اس کے اواقع وہ نتائج کیا ہوں گے اس کا کچھ اندازہ نہیں اسی لیے احادیث کے اندر بھی اور ہمارے مزرگان دین اولیاء کرام کا یہ معمول رہا کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا اختتام اچھا ہو خیتاموہو مسک خاتمہ خوشبودار ہو جائے حدیث میں آتا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ آمال کا دار و مدار اختتامی حالت پر ہے اسی طرح منکان آخر کلمت لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یعنی جس کا آخری کلمہ کلمہ تجیبا لا الہ الا اللہ یشہدو اللہ الہ الا اللہ ہو تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا تو یہ جو آخری اختتامی صورتحال ہے اسی اختتامی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا معاملہ یہ بھی ہے اگر کوئی شخص جمعہ رات یا جمعہ کو انتقال کرتا ہے تو یقیناً اس کو فضیلت حاصل ہے امید کی جا سکتی ہے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے لہذا یہی امید ہے کہ اللہ بخشش کا مغفرت کا آسانی کا شفقت کا مہربانی اور سہولت کا معاملہ فرمائیں گے لیکن یہ بات ساتھ ساتھ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے جمعہ رات جمعہ کو مرنا یقیناً بہت بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن شہادت کا درجہ اور مقام تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ فضیلت کی بات ہے نا تو شہادت کے بارے میں کیا کہا گیا حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن آگے چل کر کے فرما ہے اللہ دین مگر قرضہ یعنی قرضہ معاف نہیں ہوتا قرضہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا اور جب جلی بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور مرفوع روایت ہے خیانت معاف نہیں ہوتی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں تک حقوق علیبات کا تعلق ہے وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا حقوق علیبات کا معاملہ حقوق علیبات سے متعلقہ تمام تر گناہ ظنوب یہ حج سے نہیں معاف ہوتے عمرے سے معاف نہیں ہوتے صدقہ سے معاف نہیں ہوتے حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں شہادت سے معاف نہیں ہوتے تو جب حج اور شہادت جیسے بڑے بڑے عامال سے اگر حقوق علیبات قرضہ خیانت کا گناہ معاف نہیں ہوتا تو جمعیرات کے دن فوت ہو جانے سے یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے جمعے کے دن فوت ہو جانے سے یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حادث میں چونکہ فضیلت آئی ہے لہٰذا یہی امید کی جا سکتی ہے کہ سہولت والا معاملہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو بخشش کے ساتھ مغفرت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ نوازیں گے یہ ساری کی ساری توقعات اور امیدیں رکھی جا سکتی ہیں اور جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ کیا جمعے والے دن انتقال کی فضیلت تو یقیناً یہ حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس میں جمعے کا دن اور رات دونوں داخل ہیں حضرات محدثین کرام شرعہ کرام نے اس کی وضاعت کیے کہ اس میں جمعے کا دن بھی اور جمعے کی رات یعنی جمعے رات والی جو شب ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور جمعے کے دن اور رات کا جو مجموعی وقت ہے یعنی جمعے رات کے دن غروبِ آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروبِ آفتاب تک کا یہ پورے کا پورا ٹائم شامل ہے جمعے رات کے دن غروبِ آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروبِ آفتاب تک یہ پورے کا پورا ٹائم اس فضیلت کے اندر داخل ہے اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو کئی ساری احادیث ہیں ایک حدیث جو مجموع زوایت کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے طورانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ کا مبیش یہ ہے ممات یوم الجمعہ وقیع عذاب القبر ممات یوم الجمعہ وقیع عذاب القبر یعنی جو جمعے کے دن مر گیا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا عذاب قبر سے اس کو حفاظت مل گئی یہ حدیث موجود ہے اللہ رب العزت اس حدیث کے مطابق ہم سب کو سننے والے کہنے والے ناظرین و سامین کو اللہ تعالی یہ فضیلت عطا فرمائے خاتمہ ہم سب کا خوشبودار ہو اچھا ہو اور خاتمہ ہم سب کا بہترین ہو